اگر سی آر اویلیبل ہے آواز آرہی ہے نا میری جی سر آواز آرہی ہے جی ہاں نہیں تو ابھی یہ آنسٹ کریں نا پہلے گا یہ سٹوڈنٹ کی درخائی میں مجھے اب لیکچر سٹارٹ کیا تھے نا ہمارا ڈھائی بجی لیکچر سٹارٹ ہا تھا جی سر میں بول رہا ہوں جی سر آرہی ہے سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا لیکچر ہے نا وہ پندرہ منٹ ابھی موسیلی بائیس ہی بچے مطلب کہ لے کم تھے جب سٹارٹ تھا لیکچر پندرہ منٹ بعد آگے تھے نہیں آگے تھے لیکن ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آنے کے بعد دوبارہ چلے گئے ہیں کتنی سٹرنٹھ کتنی آپ کے سیکشن کی سٹرنٹھ یا کوئی بھی سٹرنٹھ سٹرنٹھ میں سر ٹیکسٹ کرتا ہوں ابھی آ جاتے ہیں اچھا دوسری چیز یہ تھی کہ جو سر ہم نے بی جی ٹی بیس ٹرمینل انپوٹ ریزیسٹنس ٹاپک کے بعد اگزیمپل کی تھی سکس پائنٹھ ری سکس جی سر اس کے اندر جس وقت ہم نے جی ایم فائنڈ آؤٹ کیا ہے جی ایم از ایکل ٹو آئی سی آور وی ٹی جی سر اس میں وی ٹی کی ویلیو کہاں سے آئی ہے یہ وی ٹی آپ کو پتا ہے یہ کیا چیز ہے وی ٹی سر تھرمل والٹیج یہ آپ کو جو ہے نا یہ پتا ہونی چاہیے یہ آپ کو گیون کبھی بھی نہیں اس میں دیں گے ٹھیک ہے اس کی کانسٹنٹ ویلیو ہے ٹونٹی فائب ملی وولٹ ٹیمپریچر کے ساتھ چینج ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے روم ٹیمپریچر پہ اس کی ویلیو ٹونٹی فائب ملی وولٹ ہے اور آپ کے پاس جو ہے نا یہ ہر ڈگری سلسیس کے چینج کے اوپر دو ملی وولٹ چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹیمپریچر بڑھے گا تو یہ وولٹیج کم ہونے لگ جائے گی اور کوئی question سر آپ نے کل پڑھایا تھا اس کے بارے میں بتا دیں اس کی تھوڑی چی سمجھ نہیں جو آپ کہہ رہے تھے ہوتی ہے نہیں کوئی specific اس میں پوچھیں question آپ نے generic بالکل سے بات کر دی ہے specific کس چیز کی اس میں سمجھ نہیں آئی سر یہ جو resistance آ رہی ہے resistance کیسے آ رہی ہے کیسے آ رہی ہے سر مطلب کہ اس کو تھوڑا سا plane کر دینا کہ v a over a اور icj جو ہم نے فارمولا لکھا رہی ہے rc ہمیں resistance consider کر دینا ہے میٹر سے کلائٹ کے دمائے ہیں آپ یوں سمجھیں نا کہ ایک آپ کے پاس ideal ہے ٹھیک ہے ایک ideal bjt ہے ideal bjt کے اندر آپ کے پاس جو ہے نا وہ اس طریقے سے یہ lines آتی ہیں آنی چاہیے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جتنا بھی ہے collector to emitter voltage change کرنے سے عام طور پر collector current پر فرق نہیں پڑنا چاہیے کیوں کیونکہ وہ base current پر صرف ہوتا ہے base current ib جو آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے ib کی value آپ بڑھاتے جائیں گے تو اس سے یہ بڑھتا جائے گا جب بھی مثلاً اس کو active mode میں اگر آپ solve کرتے ہیں تو اب let's say آپ یہاں سے current دے رہے ہیں کتنا current دے رہے ہیں let's say آپ کے پاس نا vce آپ نے کچھ اس طرح سے کیا اس کو set کر دیا پانچ volt کے اوپر ٹھیک ہے اب آپ نے جو ہے base current کی value کو جیسے جیسے آپ بڑھا رہے ہیں base current آپ نے provide کیا جناب 10 mili ایمپیئر بیٹا ہنڈرڈ ہے تو let's say یہ آپ کے پاس آگیا ایک ایمپیئر کے قریب آگیا collector current ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آ رہی ہے نا yes sir اچھا اب ہونا کیا چاہیے کہ اگر اس کو آپ 10 mili volt fix رکھتے ہیں نا تو اس کو پانچ volt کر لیں اس کو سات volt کر لیں اس کو دس volt کر لیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے جب تک کہ آپ active region میں رہیں ٹھیک ہے yes sir اس چیز کو graphically کیسے explain کریں گے graphically ایسے کریں گے کہ یہ line build could parallel to x axis آپ کے پاس جا رہی ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے جیسے آپ یہ voltage کو اس کو بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے تو let's say base current آپ نے اتنا ہی رکھا ہوا ہے تو آپ جو ہے vce voltage اگر آپ کے پاس بڑھتی ہے circuit کے اندر تو آپ کے پاس جو collector current ہے وہ one کی بجائے one point five جو ہے وہ ampere تک پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پانچ volt پہ رکھا ہوا تھا ایک ampere آ رہا ہے آپ نے اس voltage کو مطلب پانچ volt کے اوپر ایک ampere آ رہا تھا collector current IC جب آپ نے دس volt کیا تو وہ ایک اشاریہ دو ampere لٹ سے ہو گیا تو ہم نے جو چیزیں پڑھی تھی theory کے اندر یہاں جو basic start میں اس کے ساتھ سے تو یہ چیز ہونے نہیں چاہیے یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جیسے ہی current کو بڑھاتے ہیں تو collector current کو تو آپ کے پاس جو ہے نا یہ voltage change ہو جاتی ہے پر اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ یہ جو rate of change of voltage ہے let's say آپ اس کو کر لیں delta V 10 سے 5 5 volt فرق لے لیا آپ نے 10 minus 5 divided by 1.2 minus 1 is equal to 5 by 0.2 is equal to یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے جناب کے کوئی نا 10 اہم کا نا جیسے resistor کوئی آ رہا ہے یہ میں نے بہت extreme case کی values بتائی ہیں تو اب یہ جیسے جو فرق ان کا آتے ہیں delta V over delta I یہ آپ کے پاس اس resistance کی value بتا رہا ہوتا ہے جو آپ کو اس کے parallel میں نظر آئے گی ٹھیک ہے تو ideal case میں ایسے جانا تھا لیکن جب یہ اس کی بجائے move کرتا ہے تو وہ جو rate of change of جو ہے یہاں پہ اس side کے اوپر delta I اور اس side کے اوپر جو یہ delta V ہے نا اس کو آپ ڈیوائیڈ کر کے آپ نکال سکتے ہیں کہ resistance کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس وجہ کہ آپ کے پاس جو ہے نا output resistance آتی ہے تو یہ سارا ایک argument میں نے portion کا ختم کر لیا ہے اچھا اب آگے کہ ایک اور چیز یہ note کی جب start میں یہ کام ہو رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ یہ جتنی بھی lines ہمارے پاس آ رہی ہیں اگر ہم اس کو negative مطلب یہ جو resistance کی value آ رہی ہے نا یہ ایسے نہیں ہے کہ ہمیشہ fixed ہے جیسے جیسے آپ کے پاس کولیکٹر کرنٹ کی value زیادہ ہوتی جاتی ہے تو یہ resistance آپ کے پاس جو ہے وہ resistance آپ کے پاس کم ہوتی جاتی ہے کیونکہ یہ ون آور آر او ہے سلوپ جیسے جیسے آپ کے پاس جو ہے نا current کی value کم کرتے ہیں تو یہ resistance کی value بڑھ جاتی ہے تو اب مطلب کہ یہ ایک variable چیز ہے جو کہ کولیکٹر کرنٹ پہ depend کرتی ہے اور further کے انہوں نے دیکھا کہ ان سارے points کو extend کرتے جائے نا تو یہ تمام جو lines بن رہی ہیں یہ negative side پہ جا کے خاص voltage کے اوپر جو ہے نا یہ جا کے تمام merge ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب بجائے اس کے کہ ہم اس side کے اوپر پورا یہ کریں ہم ایسے کرتے ہیں کہ جی ہم ideal case میں لیتے ہیں کہ کیا IC کی value آنی چاہیے تھی ٹھیک ہے IC کی ideal value یہ تھی اور کیا کریں گے کہ یہ جو early voltage ہے یہاں پر سے اس slope سے اس RO کی value نکال لیں گے اس کی slope کیا آتی ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے current کتنا ہے لیکسے slope نکال لیں ہم نے delta v over delta i ٹھیک ہے نا ایسے ہی ہوتی ہے نا slope ہم نکال لیں چاہ رہے ہیں کہ output current ہمارے پاس کیا آئے گا تو لیٹسے اس point کے اوپر جو ہے ہمارے پاس current کی کیا value ہے اس point پہ y axis کے اوپر جتنی y axis پہ ہم یہاں پہ ہوں تو current بڑھتا جائے گا ہم تو بالکل axis پہ ہیں تو zero value ہے voltage کی کیا value ہے آپ اگر جو ہے یہ اس side کے اوپر جو ہے نا zero کے اوپر ہوتے تو voltage ہی ادھر کرتے کرتے یہ voltage آگی minus pa ٹھیک ہے یہ ایک point آگیا ہمارے پاس دوسرا point ہمارے پاس آتا ہے یہ والا point ادھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ادھر current کیا ہے ہلو یا سر جی جی بتائیں ادھر current کی کیا value ہے سر ادھر current کی value ہے i see i see اور voltage کی کیا value ہے سر zero ہے zero ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جو relation تھا اس relation سے ہم solve کر کے نا یہ slope نکال لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے یہ اس point سے اس point کی طرف move کر جاتے ہیں تو voltage کے لئے ہو جائے گا جناب minus va minus zero divided by current کے لئے ہم کرتے ہیں تو جی پہلے یہاں پہ کتنا تھا current zero minus ic اس کو کرتے ہیں یہ negative sign سے negative تو آگیا آپ کے پاس va over ic is equal to ro ٹھیک ہے تو جو آپ کے پاس ان دو terminals کے درمیان میں model کے اندر جو resistance آپ کو نظر آنی ہے ro اس کو پھر نکالنے کا یہ طریقہ ہے تو جیسے جیسے آپ کے پاس ic کی value بڑھتی جاتی ہے آپ کے پاس جو ہے نا ic بڑھتا جائے گا تو یہ resistance کم ہوتی جائے گی اور جب ic کی value بہت کم ہوگی تو یہ resistance بہت زیادہ ہوگی تو مطلب کہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ fixed آپ کے پاس رہنی ہے یہ ایک ہی transistor کے اندر نا collector current کی value کے ساتھ change ہوتی جائے گی تو یہ complete اس کے اندر چیز ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جب اپنا کوئی amplifier بنانا ہے تو اب theoretically solve کرنے میں تو بڑا آسان لگتا ہے کہ ہم زیوم کرنے سیدھی لائن ہی ہے اس طریقے سے لیکن آپ خالی solve تو نہیں نا کرنا آپ نے تو چیز ایسی بنانی ہے جو کام بھی کر سکے ڈیزائن کرتے وقت ٹھیک ہے approximation چیزیں ساری ہونی چاہیے لیکن ہے کہ آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ actually اس طریقے سے نہیں ہوتا تو آپ کو اکثر جب اپنے models بنانے ہیں ان models میں یہ والا effect بیچ میں incorporate کرنا ہوگا تو اس کے لئے پھر یہ early effect کے لئے جو ہے نا RO resistor اور یہ چیزیں آپ کو بیچ میں include کرنی ہوگا ٹھیک ہے yes sir تو یہ جتنا detail میں explain کر دیا سر مطلب کہ یہ physically موجود تو نہیں ہوتی لیکن practical behavior اس طرح کا ہوتا ہے جا تو وہ تو practically اگر دیکھیں آپ کے پاس یہ model ہے نا سارے یہاں پہ ہم نے کہا یہ open circuit ہے یہ open circuit ہے اس طرح کیا مطلب ہے actually open circuit ہوتا ہے نہیں بیچ میں وہ کچھ نہ کچھ silicon چیزیں لگی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم نے کہہ دیا جی supply either current source کہ actual current source نہیں یہ تو system کو model کرنے کی لئے چیزیں ہیں نا جی سر جس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم یہ چیز consider کر سکتے ہیں اگر ہم یہ consider کر کے کاغذ کے اوپر solve کریں گے تو صحیح result آئے گا جی سر تو اسی طریقے سے اس چیز کو آپ نے model کرنے اب اتنا complex سا یہ بن رہا تھا کہ جی کیسے اس کو handle کریں انہوں نے کہا ایسے handle کر لیتے کیونکہ resistance نظر آ رہی ہے نا parallel میں تو اگر ہم اس کے یہاں پہ یہ arrow لگا دیں اور اس کو ideal ایک transistor consider کرنے جس میں یہ line سیدھی جا رہی ہے تو ہمارے پاس جو ہے نا result جس طرح کا آ جائے گا arrow لگانے کے بعد اس کو ideal consider کریں گے جیسے line straight جا رہی ہے یہاں پہ آپ نے کرنا ہے اس کو تو یہاں پہ collector to emitter آپ یہاں پہ arrow لگا دیں گے ادھر consider کرنے تو یہ active region میں نہیں ہے اس میں نہیں صرف active region میں یہ arrow ادھر consider کر لیں دوبارہ میں یہ clearly بنا دیں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا DC کے اندر یہ model بن گیا ہے اس کا اور یہ arrow کس پہ depend کر رہا ہے یہ arrow آپ کے پاس اسی IC کے اوپر depend کر رہا ہے ڈی اے اوپر آئی سی ٹھیک ہے یہ ہے تو یہ اسی model میں آپ نے یہ چیز include کر دی یہ ہے اگر آپ کو کہا جائے گا problem ہے کہ جی early voltage یا in effects کو include کریں تو کرنا پڑے گا اگر کہیں کہ نہ کریں تو پھر آپ اس کو ignore کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو solve کریں اور اس کی value اتنی زیادہ آ جائے کہ مطلب کہ آپ کو لگے کہ current تو اتنے large flow کر رہے ہیں اتنی resistance میں کہ parallel میں کم resistance آتا ہے اس کو neglect نہیں کر سکتے ہیں جی اور کوئی question سر آپ نے کل numerical solve کرتے ہوئے ایک relation جوز کیا تھا alpha is equal to beta plus one over beta alpha is equal to beta over beta plus one وہ آپ کے section میں میں نے correct نہیں کریا تھا اگلے میں شاید کریا ہوگا وہ alpha کی value آتی ہے وہاں پہ تھوڑے سی وہ mistake یہ ہوتا ہے beta over beta plus one وہاں پہ results میں اس لئے فرق نہیں پڑا کیونکہ اس کی value one کے قریب تھی اور ہم نے اس کو جو ہے نا approximate one کر دیا تھا تو وہ beta plus one یا beta وہ جب value نہیں ڈال کے دیکھی تو وہ result میں لگا کے فرق نہیں پر وہ mistake تھی تو دوسرے کسی section میں میرے خیال میں میں نے inform کیا تھا آپ لوگوں کے section میں نہیں inform کیا تھا تو یہ correction note کر لیں اس میں جی اور کوئی question سر جی آواز نہیں آرہی سر یہ relation drive کیسے ہوتا ہے سر جب voltage gain جب آپ نے solve کیا voltage gain آپ نے نکالا ہے visitor amplifier میں سر میں نے کہا آپ نے voltage gain جو solve کیا voltage gain of this amplifier جو آپ نے کدھر کر کے تھا یہ correct کر دیں مجھے اسی کی بات کر رہے ہیں مجھے کیونکہ آواز میرے خیال میں lag آ رہا ہے نا تھوڑا بہت آج یہ سر internet کی وجہ سے بات کر رہا ہے کیونکہ مجھے نکالا ہے یہ بہت اہم یہ پوچھ رہے ہیں کوئی اور واقعی ان چیزوں پر question زیادہ بنتے بھی ہیں یہ تھوڑے difficult ہے اور اب مجھے سنائی نہیں دے رہا تو میں آپ کیسے جی جی بتائیں اس میں کیا چیز اس میں پوچھنی ہے کوئی اور پھر question پوچھ لے جب تک وہ ٹیکسٹ میں لکھ دیں آپ ٹائپ کر کے لکھ دیں اس کا جو فور سٹیپ ہے جی آپ نہ ٹائپ کر دیں ٹھیک ہے جب اس طرح کا مسئلہ ہونا بہتر ہوتا ہے کہ ٹائپ کر دیں تو یہاں پہ ہاں صرف فور سٹیپ سے آگے بتا دیں ٹھیک ہے ون ٹو ٹری فور فور سٹیپ سے آگے اچھا جی فور سٹیپ کے بعد جب یہ چیز آگی نا تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے وی کیپٹل سی ای اس ایکول ٹو وی کیپٹل سی ای پلس سمال وی بی ای مطلب کہ لارڈ سگنل جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ڈی سی پلس اے سی یا سمال کے برابر ہے ٹھیک ہے تو اگر اس چیز کو اس سے کمپیر کریں تو وی سی ای اس کے برابر ہے یہ اس کے برابر ہے تو جو وی بی ای کی ٹرم ہوگی وہ ہمارے پاس لازمی یہ جو مائنس آئی سی آر سی کے برابر ہے تو اس لئے لکھ دیا کہ وی سی ای مائنس آئی سی آر سی کے برابر ہے جو کہ آئی سی کی ویلیو مائنس جی ایم وی بی آئی سی کی ویلیو جی ایم وی بی ہو گیا اس کو پلیس کی آسی سے ملٹپلائی کیا یہ ڈیزورٹ آگیا ٹھیک ہے سر وہ VBE جو تھا مائنس ICRC کی ایکول تھا ابھی آپ نے وہاں پہ دکھا ہے تو سر اس کو ہم نے یہ مائنس ICRC تو ابھی ہمارے پاس ویسے جائے لیکن capital VCE یہ کہاں پر گیا اچھا یہاں پہ ہمارے پاس capital VCE نہیں تو اس کو وہ ہمارے پاس جو ہے جب ہم نے small signal apply کیا ہے تو ہم نے جو gain دیکھنا ہے وہ small signal gain ہی دیکھنا ہے مطلب یہ دیکھیں نا اب آپ کے پاس ایک signal جو ہے وہ let's say base to emitter آپ نے جب apply کیا ہے یہ میں access کے حساب سے بنا دیتا ہوں اب let's say آپ نے VBE یہاں پہ جو ہے نا یہ حصہ time کا ہے اور یہ حصہ ہے voltage کا اب میں VBE یہاں پہ draw کرتا ہوں VBE آپ کے پاس جو ہے نا وہ یہ ہے time کے حساب سے نا DC value اس کی ہے 0.7 اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا وہ اتنا چھوٹا سا minute سا جو ہے وہ نظر بھی نہیں آپ کو آ رہا ہوگا اس کے اوپر وہ آپ نے جو ہے نا وہ small VBE کا signal آپ نے دیا ہے اور جب output side کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے time کے حساب سے تو یہ let's say VCE کی value کوئی 5 volt آ رہی ہے DC ٹھیک ہے اس 5 volt DC کے اوپر آپ کے پاس جو ہے نا وہ اس طریقے سے کر کے جو ہے نا یہ variation آ رہی ہے output کی یہ ہے VCE large کے اندر time ہے یہاں پہ volts آ رہے ہیں تو اب چیز کیا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے gain نکالنے کے لیے ہم یہ DC plus AC large signal کو large سے divide کریں گے تو یہ تو actual signal ہے وہ تو ہمارے پاس small ہے نا تو اب اس میں کیا چیز آئے گی کچھ بھی نہیں ہمیں سمجھ نہیں لگے گی اس کی DC value کیا ہے VCE تو وہ تو آپ 5 کو 0.7 سے divide کرتے رہے اس سے ہمیں کیا ملے گا ہمارا actual signal تو small signal ہے نا amplification جس کی کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو یہ small signal ہے VBE یہ آپ کے پاس ہونا چاہی ہے less than 10 mili volt تو اب آپ اگر 10 mili volt کے ساتھ جو ہے DC value بھی consider کرنے گے تو اس کے اوپر نہیں کوئی ہمارے پاس آنا تو ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ DC value کے حساب سے بائسنگ کی اور ہم ہرے پاس بائسنگ کی وجہ سے DC value VCE کی آگئی جو رائٹ کر رہا تھا اس کو output کے بھی small signal سے compare کر کے gain نکال نے دیکھیں نا small VCE divided by small VBE DC میں کوئی gain نہیں ہے ہمارے پاس DC میں آپ لے بھی نہیں سکتے کوئی اتنا gain تو اس لئے ہم نے small signal میں gain evaluate کرنے ٹھیک ہے ایس amplifier اس نے active region کے اندر small signal میں amplifier کے طور پہ act کرنے I hope clear yes sir ٹھیک ہے اور کوئی question ہے تو sir is can analysis ہم نے جو solution نیچے کی ہے اسی انیلیسیس میں کیا چیز ہے اسی انیلیسیس میں ہم نے صرف پائی موڈل یوز کرنا ہے یا ٹی موڈل بھی یوز کرنا ہے آپ کو میں نے دو پروبلمز کروائی ہیں ایک میں پائی موڈل یوز کیا ایک میں ٹی موڈل یوز کیا تھوڑے جو ہے نا اور آگے انتظار کریں تو آپ کو بڑی نا ڈیٹیل میں چیز آجے گی کہ کون سا موڈل کہاں پہ استعمال کرنا چاہیے پر وہ اگلے لیکچرز کا کنٹینٹ ہے تو میں وہ اس پہ جانا چاہ رہا پر دونوں موڈل سے ریزولٹ ٹھیک آتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی کوسٹن مجھے لگ رہا تھا اور بھی کوئی پوچھنے چاہ رہے ہیں کوسٹن جی سر بس یہی پوچھنے چاہ رہا تھا کہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے ٹی ٹائپ یوز کرنا ہے یا پائی ٹائپ وہ پلیئر ہو گیا لیکن پائی اور ٹی موڈل کا فرق تو آپ کو پتا ہے نا جی سر آرپائے نکالنے کا اور جو دوسرے نکالنے کا بھی آپ کو پتا ہے نا تو اگر چیزیں ساری آپ کو پتا ہیں تو پھر ٹھیک ہے یہ ابھی فیلحال جو آپ کو فوکس ہونا چاہیے ہیں وہ یہ ہے کہ موڈلز آپ کو صحیح طریقے سے آتے ہیں تو اگر اور کوئی قویسٹن نہیں ہے تو پھر یہاں پہ فینش کر سکتے ہیں ہم لوگ تو مجھے یہی تھا کہ تھوڑا سارا جلدی بیچ میں بریک پونے تین تک ہی جو ہے نا پونے تین بجے تھا سبھا دو بجے تک ہی تقریبا نا سٹارٹ کر دیا کریں لیکچر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ واقعی بلکل اسی ٹائم پر ہو دھائی بجے ہو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے سر بیشک دو بجے کر لیا کریں وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے وہ پچھلے لیکچر کے نا تھوڑا question answer چل رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا آگے ہو جاتا ہے تو اس لیے عام طور پر لیکن دو بجے کے بعد آپ تیار رہا کریں وہ جیسے ہی ہوگا تو شروع ہو جائے کریں جیسے 20 میں ٹھیک ہے جی question 5608 اچھا quiz کی تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ جیسے والا اچھے طریقے سے کرنے اس کے اندر میں نا اب نا اب اے سیکشن بہت برا جا رہا ہے بلکہ آپ لوگوں سے بھی میں کنفرم کر لوں ابھی میرے پاس ٹائم تو ہے تھوڑا آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ لگتی ہے کہ نہیں تاکہ ایسے ہی کدھر گئی بک یہ اچھا یہ سرکٹ ہے اس کے اندر نا یہاں پر سے اگر آپ نے اس کا تھیونن ایکویولنٹ لینا ہے تو آپ کو پتہ ہے آر تھیونن کیا ہے گی یہ بائی سنگھ کون سی ہے کسی کو آئیڈیا ہے جب باقی بھول جائیں جو ٹیکسٹ وغیرہ لکھا ہے یہ خالی فگرد کو دیکھیں کسی سٹوڈنٹ کو آئیڈیا ہے کسی کو بھی نہیں پتا یہ کون سی بائی سنگھ ہے جی ٹائپ کر دیں یار اگر آپ لوگوں کا مائک کا ایشو چال رہا ٹائپ ہی کر دیا کریں فورورڈ کون سی ہوتی ہے یہ ہے وولٹیڈ ڈیوائیڈر بائیسنگ ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی اسی لیول کے اوپر ہی ہیں ادھر اگر وی آر تھیونن نکالنی ہو کیا آئے گی ٹھیک ہے آپ لوگ بھی اسی لیول پر ہی ہیں اوکے انڈر سٹوڈی ہے کوئی ایک سسٹیمیٹک مسئلہ ہے کہ تھیونن اور نورٹن ایکویبلنٹس اور سرکٹس کی یہ چیزیں نہیں آپ لوگوں کو اچھی طرح آتی جو ابھی جو فورس سمیسٹر والے ہیں جنہوں نے پڑھا ہے جو پاس کر گئے ہیں ہم کو اٹلیسٹ آتی ہیں خیر یہ آپ لوگ نا تھوڑا اب نورٹن تھیونن سے ریلیٹڈ بھی چاہیں تو وہ لسی والے لیکچرز میں پھر دیکھنے یہ نا ساتھ تیاری کرنے سے پہلے کہ جی کیسے یہ ایکویبلنٹس سرکٹس کس طریقے سے نکلتے ہوتے ہیں ریوائیز ہو جائے گا آپ پر گمکہ میں اب بہت زیادہ اس پر نہیں ٹائنگ تو وہ کر کے آپ کو پتا ہو کہ کیسے یہ سرکٹس کو سالو کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر جا کے جو ہے نا آپ آگے کو موو کر سکتے ہیں یہ وولٹے ڈیوائیڈر بائسنگ ہے اور یہ پی این پی ٹرانزسٹر ہے تو میں نے اس لئے جو ہے نا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تھیوریٹیکل قسم کا جو ہے نا میں وہ قویز جو ہے رول نمبر وائز کچھ بنا کے تو آپ لوگوں کو مطلب کے ٹائم دیا جائے گا کہ اس کے اندر نا سالو کر کے سکین کر کے ایک کیم سکینر سے اپلوڈ کریں اور میں چیک کر کے نا اس میں کروں گا تو وہ رول نمبر وائز بیلیو ساروں کی ڈیفرنٹ ہوں گی اور اس کی بیس پہ ریزلٹ ڈیٹرمین ہون ہے اور کیا کس طریقے سے سالٹ کیا اور ٹائم تھوڑا لیمیٹڈ ہوگا اس کے لئے تو وہاں پہ پھر مجھے پتا چال جائے گا کہ کتنی آپ لوگوں کو ایکچول سمجھ آ رہی ہے تو اچھی طرح سے تیاری کریں تاکہ جو ہے اس کو کلیر کر سکیں ٹھیک ہے پھر یہاں پہ میں یہ جو ہے لیکچور فینش کر رہا ہوں اوکے لاپس سر کتنی ہوں گا کیا سر کتنی ہوں گا سر کسٹن ایک ہی بہت ہوگا نا یہ تو اب پورا سالو کرنا ہوگا آپ کو پیجز پہ وہ ایک ہی پسٹن جو ہے وہ کرنے کو اگر پھانسے ہیں اس کے اوپر تو وہ آدھا گھنٹے سے زیادہ بھی لے سکتے آپ کو ملنے ہیں تس پندرہ منٹ تو آپ کو جب تک پوری طرح سے اس تمام سٹیپس کا اور چیزوں کا نہیں پتا ہوگا آپ تب تک نہیں کر سکیں گے یہ بڑا مطلب جو ہمارے چارلہ ہو چکے گا اسی کنٹرپ کیا چیز سر جو ہمارے ابھی تک پور لیکچر ہو ہیں انہی میں سے کنٹرپ اٹھا کے مطلب کیسٹن بنایا جائے گا یہ صرف اس ہفتے کے لیکچر سے لیا جائے گا اس میں پچھلے ہفتے کے خود ہی آ جاتے ہیں جیسے والٹے ڈیوائٹر کا یہ پرابلم اس ہفتے والی ہے لیکن والٹے ڈیوائٹر کبھی آ گیا اس میں ڈیوائے 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 ڈیوائے